آج ہم بیف پلاو بنا رہے ہیں یہ بونلس بیف ہے بغیر اڈو کی لے گا نا مکس بون والا بھی ہے بغیر بون کی بھی ہے اب اس کو دھوکے ہم چڑھا رہے ہیں پلاو کے لیے نن بکم رنگ پلاو پکے آگوانی پلاو پکے آگوانی پلاو پکے آگوانی پلاو پکے آگوانی پلاو بنا رہے ہیں مکس بونکہ داکھر جات سنے دی کرنو گو رہے ہیں ہاں لگتا مکم کنا نا آو کرنا پھر تھوڑا میں نے زیادہ ڈال دیا میں اس کو کم کر رہی ہوں اب پھر میں نے تھوڑا سا کم کر دیا ہے چین پہ بھی چین پہ لے ہیں اس نے پیاک ہے آپ کی کفر کے مو کنی پلاو پھر والا اور نہ آفانی پلاو دیں سبی کے نین کے لوگ چاوے لئی دی نین کے لیو جی مرکنے چونے دی پیاس کے براون چی پڑی کے ماتر ہے چونما اور وہ پکی پڑی کے اس مرکنے آٹی صرف جیراغ پکی ہے چونما اور آلوگان دی پڑی آفانی پلاو کے فردگان نیتا دنیا اللوگان فکڑی پیاز بلکل دارک براون شو یہ پیاز اب دارک براون ہو گئی ہے مقصود اس پڑے کی وزا تماتے راچو مکرنا تا دکن جا سر ہمی سکرنا دکن اوپے فورن دیزا کچھ بیا غا چولا گندی ہی کنا اندکی گیرہ لکشان تنورم دارک شی کنا اس میں چار سو گرام چماتر ڈال دیئے ہیں اسے دیکھیں موٹے موٹے کارٹ کے میں ڈال دیئے ہیں یہ چار سو گرام چماتر میں موٹے موٹے کارٹ کے ڈال دیئے تھے یہ اپنا اس نے پانی چھوڑ دیئے اس کو میں اتنا فرائی کروں گی کہ یہ بلکل پیس سے بن جائے اس چمات سے چمات کو دبا دبا کے دا وہ دونا دے کے ماں سرو سو گراما تماتر واچھولو اور دیکھ پلی اوپر اپری خوڑ دے دا وہ دونا داکھوں میں چیدا تماتر بلکل میلٹ شی اور دینا پیسٹ جوڑ شی دبا اسم تیز اور بانے کاؤں دا چی خوڑ میل چی تماتر و پیسٹ جوڑ شی دیکھو منگا وخا چو دا وخا ماں دا تقریبا ساتس پچاس گرام وخا دا دا چولے و دا اوگی دا غط پلے میں چولے اور مالگا میں چولے واں دامتشا بوائل کرے را بس اس ندی یخنی میں بیالا کرے را دا بہت زپا مسالہ کیا چومہ یہ سات سو پچاس گرام گوش ہے اس میں میں نے یہ لسن کی ایک بڑی پوتی ڈال دی تھی ہلکا سا نمک ڈال کے میں نے اس کو بوائل کر لیا ہے یہ ہاف کو کیپ فل ڈن نہیں ہے تو اس میں میں نے یخنی نکال دی ہے یہ تماتر جب اس کا پیسٹ پن جائے تماتر کا تو یہ میں پیسٹ اس میں یہ گوش میں اس میں ڈال دوں گی ساتھ میں اپنے لئے میں آلو بھی ڈالوں گی مجھے آلو بہت زیادہ پسند ہیں تو میں اس میں آلو بھی ڈالوں گی اب اس میں میں نے آلو ڈال دیا ہے کہ آلو بہت بڑے ہیں یہ جب آدھے گل جائیں گے تو اس میں میں گوش ڈال دوں گی کیونکہ گوش بھی آدھا گلاوہ ہے اب اس میں پانی وانی کچھ پی نہیں ڈالیں گی کچھ پی نہیں ڈالیں گی جتنے اس میں یہ پانی وغیرہ ہے سالن وغیرہ اس میں یہ آلو آدھے گل جائیں گے نمک میں نے یخنی اور گوش میں ڈالا وائے یہ آلو تقریبا تقریبا تھوڑے سے گل گئے ہیں اس میں یہ گوش بھی ڈال دوں گی گوش کو میں بھی ڈھک کے بہت اچھی طرح سے فرائی کروں گی تاکہ اس میں یہ براؤن کلر آ جائے اس کو میں ڈھک کے بہت اچھی طرح فرائی کروں گی ساتھ میں تھوڑی سی یخنی ڈال دیں ہوں دو ٹیبل سپون تک پہلے میں اس میں اپنا موسٹر ہے دا گوش کی میں دونہ گوش میں واچھ لے چاہیے گوش بلکل سرشی ہے اور لگا لگ شانتے دا گا شویلی گوش بانے براون کلر راشی لگا شانتے دا گا شویلی براون کلر راشی دو میند صبر صبر یہ ابھی گوش اور یہ اچھی طرح فرائی ہو گیا ہے ابھی اس میں ہم چاول ڈال لیں یا آدھا کے لیے چاول ہیں پھر اوزیبا کے بار چھو پورے چاول ڈالنے ہیں اب وہ پکے مات چاول اس میں میں اتنی یخنی ڈالوں گی اس میں میں نے تین سوچے لیمون بھی ڈالے ہیں لیمون میں آپ کو دکھا رہی ہوں میں نے اس میں یہ تین سوچے لیمون گوش کے ساتھ ڈال دیئے تھے یہ اوانی پلاو کا اہم انگریڈنٹ ہے اس میں چاہیں تو آپ ایک ٹیبل سپون چینی بھی ڈال سکتے ہیں ہلکا سا اس میں مٹھاس ہوتی ہے جو اوریجنل پلاو ہے میں نمک چکھ لیتی ہوں اس میں میں یہ کالا زیرہ لگنوں رہا کر کالا زیرہ ہو یا سفید زیرہ ہو ایک ٹیبل سپون ڈال کے اس کا پانی سک جائے گا تو پھر میں اس کو دھم دے دوں گی یہ اوانی پلاو تیار ہو گیا ہے تو میں ابھی ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں یہ لیمو ہم نکال لیں گے یہ سوکھے لیمو ہیں اب یہ اوانی پلاو میں نے تیار ہو گیا ہے میں نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے آپ بھی ضرور بنائیں اور میرے چینل جیسی ٹریش کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں نہ بھولیں ٹھیک ہے جی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ